بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز بہنوں اور پیارے بھائیوں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک حیرت اکیز بات اگر آپ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں تو ایسا کرنے سے پہلے آپ شہرِ خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا فرمان سن لیں اور اس بات کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج سے چودہ سو سال پہلے سائنس کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی مشینری تھی جس سے ایک منٹ میں ایسی محلق بیماریوں کے بارے میں پتہ لگایا جاتا اور ان کا علاج کیا جاتا قربان جاؤں میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہمیں ایسی ایسی بیماریوں کے بارے میں بتایا اور ان بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا حل بھی بتایا جنہیں سائنس آج ثابت کر رہی ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا خزانہ ہیں اور آپ کا علم عطا ہوا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں بہت پریشان ہوں مجھے رات میں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے جسم میں شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بس یہ کہنا تھا اس شخص کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس شخص سے فرمانے لگے کہ اگر تم رات میں سو رہے ہو اور اٹھ کر پانی پیتے ہو تو ایسا کرنا چھوڑ دو تم رات میں اٹھ کر پانی پیتے ہو تو اس بات سے تمہارے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس کا علاج ناممکن ہے اور تمہارے جسم میں جو یہ درد ہے تکلیف ہے اور تم رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے ہو یہ اسی وجہ سے ہے اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اس فرمان پر عمل کیا وہ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پیتا تھا اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس کی بیماری ایسے غائب ہوئی جیسے کہ تھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی اور رات میں اب سکون سے سونے لگے اور اس کے جسم کا درد بھی غائب ہو گیا جو باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سالوں پہلے ہمیں بتا دیں آج سائنس ان باتوں کو مان رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پانی کو اگر صحیح وقت پر نہ پیا جائے تو ہمارے جسم میں خطرناک قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے پانی نہ پیئیں کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری نیند خراب ہوتی ہے بلکہ ہماری صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے جب ہم رات میں سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے گردوں کے کام کی رفتار بہت سست پڑ جاتی ہے ان کا کام شروع ہو جاتا ہے جب ہم اٹھ کر پانی پیتے ہیں تو ہم اپنے گردوں پر یعنی کیڈنیز پر ایک بھاری بھرکم وزن ڈال رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے موں پر سوجن ہوتی ہے ہمارا فیس سہل ہو جاتا ہے جو اس بات کی انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گردوں میں اب تکلیف شروع ہو چکی ہے اور آدھی رات کو پانی پینے کی وجہ سے ہماری نیند بھی خراب ہوتی ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں صبح درد ہوتا ہے ہمارے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر رات میں پیاس لگے تو کیا پانی نہ پیئیں اس کا جواب ڈاکٹرز ہمیں یوں دیتے ہیں کہ دن بھر میں اپنی پانی کی کمی کو پورا کیجئے کم از کم آٹھ سے دس گلاس پانی لازمی پینا چاہیے اور جو بھی اس سے زیادہ پانی پیئے تو یہ اس کے لیے اور بھی مفید ہے لندن کے ایک نیوز پیپر کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم پانی کو اس کے صحیح وقت پر پیتے ہیں تو ہم ایک مہینے میں اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں جیسے صبح نہار مو دو گلاس پانی پینے سے ہمارا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے کھانا کھانے سے تیس منٹ یعنی آدھا گھنٹہ پہلے اگر ہم پانی پی لیتے ہیں تو ہمارا کھانا جلد ہزم ہو جاتا ہے اور اگر ہم سونے سے کچھ دیر پہلے آدھا گلاس پانی پی لیں تو اسے ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پانی ہمارے بلڈ کو پتلا کرتا ہے ہماری اسکن کو ریفریش کرتا ہے ہمارے گردوں کو بھی ساف کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سنتوں اور ان کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اسے ہم بہت ساری خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی ضرور کیا کریں آپ کے لائکس اور کمنٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو دوسرے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ان کو بھی یہ بات بتائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے موسیقی